اسلام علیکم دوستو پخیر راغلے کرونیکل ٹیک کے طرف سے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوٹیوب کے کچھ حقائق کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں کچھ نیا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا باقی ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کے کچھ حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک منٹ میں ایک سو گھنٹے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے جو ڈیوریشن ہوتا ہے ویڈیوز کا وہ ایک سو گھنٹے ہوتا ہے مطلب پوری دنیا سے ایک منٹ میں ایک سو گھنٹے کی ویڈیوز جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر اگر ایفیکٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پوری دنیا سے یوزرز ہیں وہ تقریباً ایک عرب سے اوپر ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ ستے ہیں کہ دنیا کی آبائی تقریباً ساڑھے سات عرب ہیں اور ان میں سے تین عرب انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں اور ان تین عرب میں سے ایک عرب لوگ اور ایک عرب سے اوپر لوگ جو ہے وہ یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یوٹیوب کی کمیونٹی کتنی بڑی ہے کتنے یوزرز ہیں ان کے پاس اگلے سکت میں ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو پہلی ویڈیو ہے جو یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی مطلب یوٹیوب جب بنا تھا اس وقت اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو یوٹیوب کا کوئی کو فاؤنڈر ہے اسی نے جس کا نام ہے جوید کریم یا جوید کریم اس کا نام ہے اور انہوں نے 23 اپل دوار پانچ کو ایک جو زو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ چوڑی اگر وہاں پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ اپلوڈ کی تھی اور ابھی بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل پر جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پر صرف ایک ہی ویڈیو ہے اور وہ وہی ہے جو یوٹیوب پر سب سے پہلے اپلوڈ ہوئی تھی اگلے سکت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو فاؤنڈر ہے جو نے یوٹیوب کو بنایا تھا سب سے پہلے وہ پیپال کے امپلوئی تھے ملہب انہوں نے پیپال چھوڑا تھا اور انہوں نے پھر یوٹیوب پر کام کیا اور دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو ویب سائٹ بنا چھوڑی اگلے سکت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے بننے کے 18 مہینے بعد ہی گوگل نے اس کو خرید لیا تھا اور گوگل نے یوٹیوب کو خریدنے کے لیے پیگ کیے تھے 1.65 بلین یوئیس ڈالر جو کہ بنتے ہیں ایک ارب 65 کروڑ اور پاکستانی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں کھربو روپے تو یہ ہے یوٹیوب کی ویلیو 2005 یا 2006 میں اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یوٹیوب کی ویلیو کتنی ہو چکی ہے آگے ہم بات کرتے ہیں ایک ہرانگون فیکٹ کے بارے میں کہ یوٹیوب کا جو ویڈیو آپ نے دیکھ چکی ہو آپ شاید دیکھ چکے ہوں گے ویڈیو ایک ہے بہت ہی فیمس ہے اور سفسی زیادہ ویو کی گئی ویڈیو ہے گنگم سٹائل گنگم سٹائل کے جو لائکس ہے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ یوٹیوب کا جو ڈیفالٹ کاؤنٹر تھا مطلب جو ویوز کاؤنٹر ہوتا ہے اس کے جو لائک کاؤنٹ کرتا ہے لائک کاؤنٹر جو تھا اس کو یوٹیوب کو اپ ڈیٹ کرنا پڑا مطلب اتنے لائکس تھے اس ویڈیو میں کہ جو لیمٹ تھی یوٹیوب کی وہ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد یوٹیوب نے دوبارہ اپ ڈیٹ کیا اور اپنے لائک جو تھے اس کی لیمٹ تھی جو بڑھائی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایگل ایفٹ کے بارے میں جو کہ ہیں ڈیفرنٹ لینگوڈجز کے بارے میں کہ یوٹیوب پر آپ ڈیفرنٹ لینگوڈجز میں سرچ کر سکتے ہیں اور یہ کور کرتا ہے تقریباً سیونٹی فائیو لینگوڈجز پوری دنیا سے اور یہ لینگوڈجز دنیا کے نائنٹی فائیو پرسنٹ حصے میں بولی جاتی ہے مطلب صرف آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پروڈکشن سپیس ہے اس کے بارے میں یوٹیوب کے ایک پروڈکشن سپیس ہے لاس انجلس میں جہاں پر اگر آپ کے دس ہزار سسکرائبر ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر لیمٹ ہے مطلب اگر آپ کے دس ہزار سسکرائبر ہے تو آپ مہینے میں ایک دن جا سکتے ہیں اگر آپ کے ایک لاکھ سسکرائبر ہے یا دس لاکھ ہے اسی حساب سے آپ کی لیمٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے مہینے میں دو دن یا پھر تین دن اسی حساب سے اگلے فکر کے بعد میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے گوگل کی جو سی او ہے کرنٹلی اس کے حوالے سے جو کہ ایک خاتون ہے اور یہ خاتون وہ خاتون ہے جس نے لیری پیج کو مطلب گوگل کے جو فاؤنڈر تھے ان کو جو گراج تھا وہ قرائے پہ دیا تھا گوگل نے جب اپنے جنرلی سٹارٹ کی تھی تو ایک چھوٹا سا گراج تھا جو ایک خاتون سے انہوں نے قرائے پہ لیا تھا اور بعد میں وہ خاتون یوٹیوب کی سی او بنی ہے اور اب بھی وہ یوٹیوب کی سی او ہے اگر ایفیٹ کے بعد میں بات کرتے ہیں جو کہ ایک جو بلی ہے بلی کی ویڈیو کے حوالے سے ہے کہ یوٹیوب پر آپ بلیوں کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب پر جو بلی کی سب سے پرانی ویڈیو ہے ایک اٹھارہ سو چورانوے کی ہے جو کہ آج یہ تقریباً ایک سو بیس سال پہلے بنی تھی اور اب جا کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی ہے جو کہ بوکسنگ ہے مطلب بلیاں بوکسنگ کھیل رہی ہوتی ہے ایک طرح کی وہ لڑ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے وہ والی ویڈیو اویلیبل ہے سب سے پرانی بلیوں کی نیکس فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ گرمپی جو آپ نے دیکھی ہو کہ گرمپی کے کیر جو ہے غصے والا شکل اس کی ہوتی ہے وہ کیر جو ہے اس کی ارننگ کے بارے میں بات کریں تو اس نے جتنا ارنگ کیا ہے یوٹیوب پر دوہر چودہ میں جو ایکٹرس تھی ایک امریکہ میں جس نے آسکر ایوار جیتا تھا اس کی ارننگ سے زیادہ اس بلی کی ارننگ ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ بلی نے کتنی ارننگ کی ہے یوٹیوب سے بلی کی بات جب ہم بار کرتے ہیں تو مطلب بلی کے جو آنر تھا پہلے اس نے ویڈیو بنائی اس کا خیال کیسے رکھنا ہے مطلب باقی اس ویڈیو کی حرکت اس بلی کی حرکتیں کیسی ہیں کیا کرتی رہتی ہے وہ ایسی ویڈیو بناتی تھی تو وہ پیسے بلی کے پاس نہیں جا رہے تھے مطلب اس کے آنر کے پاس جا رہے جو بلی کا آنر تھا آگے ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک سرچ انجن بھی ہے ہم بات کریں جب کہ یوٹیوب اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجن ہے گوگل کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گوگل پہ ہم یوٹیوب کا بہت باری ڈیٹا بیس ہے جو ہمیں ویڈیوز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کوالٹی ویڈیوز اور اچھی ویڈیوز تو یہاں پر جو یوٹیوب ایون کے یوٹیوب یہ سرچ انجن ہے یہ یاہو بینگ اور آسک جو سرچ انجن ہے ان تینوں کے برابر کا ہے اس کا مطلب جو بھی سائز وغیرہ ہے ڈیٹا بیس وغیرہ ہے ان تینوں کے مقابلے میں ایک یوٹیوب کا سرچ انجن کافی ہے آگے ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کے کہ جو یوٹیوب میں جرنی سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے اپنا جو ہیڈ کواٹر تھا وہ ایک ہوتیل تھا جاپانی ہوتیل تھا اس کے فرسٹ یا سیکنڈ فلور پر بنایا تھا مطلب وہاں سے انہوں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک وہ پہنچ گیا ہے اور یہ ہوتیل تھا کیلیفورنیا میں آگے ایک فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ ڈسلائک کی جانے والے ویڈیو جو کہ جسٹن بائبر کی ہے جسٹن بائبر کی ویڈیو پر اس وقت 9.5 ملین جو کہ پچانوے لاکھ بنتے ہیں پچانوے لاکھ ڈسلائک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پر یہ لائک کی جانے والے ویڈیوز میں ساتھویں نمبر رہ پہ ہیں اور ڈسلائک کی جانے والے ویڈیوز میں پہلے نمبر پہ ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب سے دور چودہ میں دور پندرہ میں سوری دور پندرہ میں جو یوٹیوبرز تھے ٹوپ ٹین یوٹیوبرز نے انہوں نے بہت زیادہ ارننگ کی تھی اور ان کی ارننگ ہے کوئی دو اشاریہ پانچ ملین یو ایس ڈالر جو کہ پچیس لاکھ یو ایس ڈالر بنتے ہیں ان سے لے کر ایک کروڑ بیس لاکھ یو ایس ڈالر تک بنتے ہیں مطلب اتنی ارننگ کی تھی جو دس ٹوپ کے چیلنز تھے انہوں نے تو یہ اتنی ارننگ لوگ کر رہے ہیں یوٹیوب سے ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ ارننگ کر سکتے ہیں آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جیسے کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں انخلف کمپنیز کے سٹریٹ جو سیڑھیاں ہوتی ہے یا پھر ایلیویٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کا جو ہیڈ کواٹر ہے وہاں پر آپ کو فیسلٹی ہوتی ہے سلائیڈر کی بھی ملعہ سلائیڈ کر کے بھی نیچے آسکتے ہیں فرسٹ فلور سے یا سیکنڈ فلور سے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر جو سب سے زیادہ سرچ کی جانے والے ٹرم ہے وہ ہے ملعہ کس کیسے کرتے ہیں یہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والے ٹرم ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اکثر لوگ شاید سرچ کرتے بھی ہو تو یہ ہم نے بات کی تھی یوٹیوب کے کچھ فیکٹ کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ فیکٹ کے بارے میں پتا ہے یوٹیوب کے تو آپ ہمیں بتائیے گا اس کے بارے میں کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مزید کون سے فیکٹ ہے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر اور لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ